بی ایس ایپ میں تھے جہاں پر ان کو ڈپٹی ایس پی کی رینک پر آب تھی ان کی دو اگیاد بدماشوں نے تیہ کر دیتی ان کے گاؤں سہیسپور کے یہاں پر جب وہ شادی میں سممیلت ہونے کے لیے آئے چونکہ یہ اتنی گمہیر گھٹنا تھی ساری ایجنسیوں نے اس کا سنگیان لیا اور اسی دن یو پی کے آئی جی ایٹی ایس شریعہ اسیم عرون صاحب آئی جی ایس ٹی ایف میں سویم اور این آئی اے کے ادھیکاری ان کے دی آئی جی پرشانت کمار اور سبھی ادھیکاری گن سبھی سینئر آکسٹرز موقع پر پہنچے راتری کوئی جب گھٹنا گھٹت ہوئی تھی تو بی آئی جی مراد آباد یہاں پر آئے تھے اور جتنی بھی جو بھی بدھکاروائی ان کے دوارہ کی گئی تھے چونکہ یہ اتنا گمبیر معاملہ تھا سبھی ایجنسیاں جڑ گئیں کہ جلدی سے جلدی اس گھٹنا کا انعورن ہو اور یہ کیس جلدی ہو کئی پہلوں کو اس کو دیکھا گیا اس کے اندر ان کی پروفیشنل ریولی اگر کوئی تھی اس کو دیکھا گیا پروفیشنل ریولی دیکھی گئی اور جتنے بھی بندو تھے اس پر سبھی ایجنسیاں نے الگ الگ طریقے سے اپنے طریقے سے اس کے اندر بیویشنہ کی ٹیرر اینگل کو مکھیت روپ سے ایٹی ایس کے دوارہ اور این آئی اے کے دوارہ دیکھا گیا جو لوکل اگر کسی لوکل کے دوارہ گھٹنا کاری تھی گئے تو اس کو جو لوکل پولیستی ہو لگی دوسرے دن ہمیں یہ بریکتھرو ملا اس گھٹنا میں جب یہ جانکاری پرابت ہوئی کہ ابھی چار یا پانچ بہینے پہلے ڈاؤں سہیسپور کے اندر ایک وقتی کے دوارہ اپنے دونوں ہاتھوں سے فائرنگ کی گئی اور آٹومیٹک ویپن کا استعمال کیا گیا اس کا نام تنجیم احمد تھا جیزے پولیس کو جانکاری پرابت ہوئی اس کو پوستاج کیلئے لائیا گیا تو اس نے یہ بتایا کہ اس کے دوارہ اس کے پاس دو ویپن ہی تھے ایک ہی ویپن تھا خیر اینی ویل لیکن اس نے ایک چیز جو چیز بتائی کہ اس کے پاس ایک رہیان نام کا وقتی جو اسی سہیسپور کا ہی رہنے والا تھا وہ آیا تھا اور وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو کسی طریقے سے نکالا جا سکتا ہے تو اس سمند میں پھر رہیان کو پوستاج کے لیے لائیا گیا رہیان سے جب پوستاج کی گئی سربی انگل سے تو یہ اس نے اس گھٹنا کا خلاسہ کیا کہ کس طریقے سے یہ گھٹنا گھٹت ہوئی رہیان خود اس گھٹنا کے اندر سمند تھا اور جس طریقے اس نے جو ورجن دیا جو بیان دیئے اس کے انسار دو بٹے تین کی رات وہ خود بھی اپنے پتا کے ساتھ شادی میں سمند ہونے کے لیے گیا اور قریب دس بجے وہ وہاں سے واپس آیا اور اس نے اپنے اپنے پتا جی کو گھر پہ چھوڑا اور وہاں پر وہاں سے وہ موٹسائیکل لے کر اپنے دوست زینی کے ساتھ بسٹینڈ کے پاس گیا جہاں پر انہوں نے گھٹکا کھریدا اور وہ ادھر ادھر اس موٹسائیکل سے گھوم رہے تھے تب ہی جو ایک دوسرا جس کا نام آیا ہے مونیر وہاں پر آیا ان کے پاس آیا اور ان سے باتچیت کری یہ لوگ اس کو لے کے وہی پر بھگل میں یوکلپٹس کے پیٹے وہاں جا کر انہوں نے باتچیت کی اور موڈیر نے اپنے بیگ سے اس کو نکال کر ایک کالی شرٹ دی اور پھر اس نے ہتھیار نکالے جو کی دو پسٹل اور دو ریوالور جو اس نے بتایا ایک پسٹل اس نے اس کو ریان کو دی اور ریان نے اپنی جو موٹسائیکل تھی وہ ذینی کو دے دی کہ تم اس کو لے کے میرے گھر پر چھوڑ دو اور اس کے بعد یہ دونوں نکل گئے گٹنا کرم کے انسار یہ لوگ موٹسائیکل سے جو بندھن گیسٹ ہاؤز ہے جہاں پر شادی تھی وہاں پر پہنچے اور سامنے کی طرف جو دکانے تھی وہاں پر یہ ویٹ کرتے رہے پہلے گاڑی سے چکے ان کے پریوار والے گئے تو اس ٹائم انہوں نے پیچھا نہیں کیا لیکن دوسری بار جو جو ان کے پریوار والے جب یہ لوگ آئے تو اس کے بعد انہوں نے جب تنجیل احمد اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر اور اس کے پیچھے ان کے بھائی گاڑی سے چلے تو اس سے پیچھا کیا انہوں نے اس کے پیچھا پیچھا کرتے ہوئے یہ لوگ گرام سہسپور تک آئے اور جو گھٹنا ستل ہے جہاں پر ایک پولیا بنی ہوئی ہے جو اس جگہ پر انہوں نے گاڑی کو اوورٹیک کیا اوورٹیک کر کے پیچھے سے آکے مونیڑ نے انسپیکٹر تنجیل احمد کو گولیا ماری تابر توڑ گولیا ماری اور اس کے بعد یہ لوگ کجوے کی طرف چلے گئے جہاں پر ان کو ان کو پرانا اپنا ساتھی زینی بھی ملا اور اس کے بعد مونیڑ اپنے گھر پہ چلا گیا اور یہ زینی اور ریان اس کے گھر پہ چلے گئے یہ جب سارا گھٹنا کرم ہوا اس کے پچھا زینی کو پولیس نے پوستاج کیلئے لے کر آئے اور اس نے جو جو چیز جس طریقے سے بتائی تھی اس کو تجدیق بھی آ گیا پولیس نے پورے گھٹنا کرم کو کنسٹرکٹ کیا کس جگہ پر یہ گئے تھے گھٹکا لینے کے لیے کس دکان پہ گئے تھے کس جگہ پہ کھڑے رہے تھے تو ان کا ساری چیزیں تصدیق ہوتی چلی گئی اور ایک چیز اور جو اس میں پھر یہ ہوا کہ اس کے پیچھے موٹیف کیا ہے کیا کارن ہے کہ اس کے وجہ سے اتنی بڑی گھٹنا بھکیت ہوئی پولیس کی انویسٹیگیشن میں اب تک انویسٹیگیشن میں اور ان کی پوستاج سے جو موٹیف نکل کر آئے مونیر کو یہ اندیشہ تھا کہ اس کی مقبری ہو سکتی ہے ان کا مونیر کا نام پہلے دھامپور کے اندر 28 دسمبر کو ایک 91 لیک کی لوٹ ہوئی تھی اس لوٹ میں اس کا نام آیا تھا اس کے ایک ساتھی کا نام آیا تھا اور یہ پتا چلا تھا کہ سہیسپور کے کچھ لوگ ہیں اسی کرم میں جو لوکل پولیس ہے ایس پی بجنور ان کی ٹیم نے ہے سرویلانز کے مادھیم سے ان کی لوکیشن سہیسپور میں پائی تھی اور گھٹنا کے دن دھامپور میں پائی تھی تو اس سے یہ پشٹ ہوا کہ اس جو نیٹیون لیک کی جو روٹ ہوئی تھی اس کے اندر یہاں کے لوگ سمجھ لیتے ہیں اسی میں تنجیم کو اور رزوان نام کے ایک لڑکے کو ایس او جی کی پولیس کے دوارا اٹھایا گیا تھا پوستاج کے لیے اٹھایا گیا تھا باتشیت کی گئی تھی مونیر کے بارے میں جانکاری پرابٹ کی گئی لیکن مونیر کے بارے میں یہ لوگ کچھ نہیں بتایا تو پھر ان کو اسی اس پر چھوڑا گیا کہ اگر گاؤں میں آتا ہے تو اس کی جانکاری دی جائے ایک چیز اور جو اس گھٹنا سے سپشٹ ہوئی کہ فورنسک کی ٹیم جو آئی تھی یہاں پر گھٹنا کے دن تو جو دھامپور کی گھٹنا کے اندر 9mm کا پیوک ہوا تھا اس کے اندر جو کارتوس ملے تھے اور ملے تھے ان دونوں کو جب ہم لوگوں نے لکھنو فورنسک لیب میں جانچ کے لیے بھیجا گیا تو دونوں کے کھوکے 9mm کے سیم پارا تھا اس سے ہم لوگ یہ اسٹیبلش کر پائے کہ جو دھامپور کی گھٹنا تھی اور جو سہیسپور کی یہ جو گھٹنا تھی دونوں کے اندر ایک ہی ابھیوکت تھا اور چونکہ اس کے اندر مونیر کا نام آیا تھا اور سارا گھٹنا کرم جس طریقے سے کارت ہوا اور جس طریقے سے ہوا اس کے اندر ان کا رول مونیر کا رول کلیر نکل کر آیا ایک چیز اور ایک تو یہ 9mm کے کھوکے اور دوسری چیز اس کے بعد ہم لوگوں نے پوستاج کی کہ کیا مونیر گاؤں میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا اس دن تو اس کے پتا سے پوستاج کی گئی تو اس کے پتا نے کلیر کیا کہ مونیر گاؤں کے اندر آیا تھا اور گاؤں کے اندر آیا ہی نہیں تھا وہ اگلے دن بھی گاؤں کے اندر ہی رکا تھا اور اس سممند میں ہمارے جو جتنی بھی ٹیم ہیں ہماری جو ایسٹی ایف کی ٹیم ہیں اینائی اے کی ٹیم ہیں ان سبھی لوگوں نے مل کر جوائنٹ روپ سے سبھی سے پوستاج کری اس کے فادر سے پوستاج کری اور جو دو انڈیپینڈنٹ گواہ بھی ہم کو ملے جو جنہوں نے تجدیق کیا کہ یہ وہاں پر آیا تھا اس کے اندر جو انڈیپینڈنٹ گواہ تھا ایک تو یہ انہم الدین اور دوسرا بابی انہم الدین نے کلیر کیا کہ یہ جب وہاں پر آیا تھا اور ان کو جب اس کے گھر پہ گیا تھا اور وہاں پر یہ تینوں لوگ بیٹے ہوئے تھے اور بات چیت کر رہے تھے اور اس پورے گھٹنا کو ڈسکس بھی کر رہے تھے اور اس کا ہم نے ان کے ایک سو چون سٹسی آر پی سی کے تحت ان کے بیان بھی کروائے ہیں اور بابی اس کا نہیں تھی لیکن اس نے چونکہ مونیر کے بارے میں اسے جانکاری تھی کہ یہ ایلیگرٹ سے وانکٹ چل رہا ہے تو اس سے پوچھاتا کہ اتنی پولیس ہے تم کس طریقے سے نکل ہوگے تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے طریقے سے نکل جاؤں گا مجھے سارے رستے پتا ہے تو ان سارے بندوں سے یہ کلیر ہوا کہ گھٹنا ان لوگوں نے کی ہے اس میں کسی پرکار کا پولیس کو انفیوزن نہیں تھا پوستاج کے دوران جو مین ایشیوز آئے کی ان کا موٹیو کیا تھا موٹیو کے سمبند میں جو ریان ہے یہ بی سکری سال کا لڑکہ ہے اس کے مند میں آکروش تھا کہ جو تنجیل احمد صاحب تھے انہوں نے ان کی مدد نہیں کری جب اسے ان کو آوشتہ تھی اس کے فوفا اور فوفی کو رنجیت نگر تھانے میں دلی کے اندر کوئی مقردہ پنجکرت ہوا تھا جہاں پر اس سے مدد مانگی تھی اور اس نے مدد نہیں کری دوسرا ان کا پاریوارک ایک معاملہ تھا جس کے اندر دکان کا تھا جو ایکشینج کے اندر اس کو یہ محسوس ہوا کہ تنجیل احمد کو اس سے فائدہ ہوا ہے تیسرا اس کے جو موصرے بھائی ہیں وہ کسی کے ساتھ پاپٹی ٹیلنگ کا کام کر رہے تھے اس میں بھی ان سے مدد مانگی تھی اور اس کو نہیں ملی ایک چیز اور سنگیان میں آئی ہے تنجیل احمد صاحب اور ان کے برادر دونوں گاؤں کے اندر آئے تھے جو اور انڈیپنڈنگ گاؤں نے تصدیق کیا جب ان سے جب وہ گاؤں میں آئے تھے تو جنرلی یہ جو رہیان لڑکا تھا ان کے پاس آتا تھا دعا سلام کرتا تھا لیکن انہوں نے اس نے اس دن ان کو سلام بھی نہیں کیا اور بڑی ٹیلی رجل سے دیکھا اور ان کو اندیشہ بھی ہوا کہ یہ اس کا اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہے ہیں تو یہ سارے گھٹنا کرم سے اس طریقے سے اس کا یہ موٹیو نکل کر آئے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ آکروشت ہوتا گیا اس کے اندر بیلڈ اپ ہوتا گیا مونیر کی جو جو مونیر کا جو موٹیو نکل کر آئے اب تک کی تحقیقات سے سارا تو سپسکتا ہوگا جب مونیر پکڑا جائے گا اور اس کے بعد اس سے پوستاش ہوگی لیکن اب تک کی جو جو پرائمری ایویڈنس جو نکل کر آئے یہ بات چیز سے سبھی لوگوں سے اس میں یہ تھا کہ جب یہ نینٹی ون لائک کی لوٹ ہوئی تھی اس کے بعد جب بیجنور پولیس نے یہ تینچار لڑکوں سے پوستاش کی تھی اس کے اگلے ہی دن یہ لوگ سب دلی گئے تھے اور دلی میں مونیر کے کمرے پر گئے تھے ان میں سے تنجیم تو وہ لڑکا ہے جس نے اپنی آئیڈنٹیٹی پر فرجی طریقے سے اوکلچ ایریا میں باطلا ہوس کے پاس نے مونیر کو کمرہ دلوائے تھا یہ بات میں جب ہم لوگوں نے انیویسٹیکیشن سے یہ تصدیق ہوا تو یہ سب لوگ گئے وہاں پر اور انہوں نے کہا کہ بیجنور پولیس تمہیں بھی تلاش کر رہی ہے اور ہمارا نام بھی آیا ہے اور انہوں نے ہی اندیشہ پرکٹ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تنجیل احمد صاحب جو انسپیکٹر صاحب تھے انہوں نے مقبیری کی ہو کیونکہ ایک چیز اور جو ریان نے بیان میں کہی ہے کہ جب گھٹنا ہوئی تھی اس وقت گھٹنا کاریت کرنے کے بعد اس نے سٹیٹمنٹ دیا تھا مردین نے کہ اور کر مقبیری یہ ورڈ ریان نے بتایا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی تحقیقات میں ہیں اس کے جو مونیر کے فادر نے ایک چیز اور بتائی تھی کہ قریب چھے مہینے پہلے تنجیل احمد صاحب ان سے مراد آباد میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے دس لاکھ روپے لے کے گیا ہے اور وہ پروپرٹی ڈیلنگ کا کام کر رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جنتہ مک کرو ہم ساتھ مل کر کچھ دکانیں ہم نے کر دیا یہ اسی کے اس کے پتا کا سٹیٹمنٹ ہے ابھی تک وہ پروپرٹیز ایڈیٹی فائن نہیں ہوئی ہیں کیونکہ اس کے پتا جی کو جان کر رہی نہیں ہے اور کوئی اسی طریقے سے تو یہ سارے ایشیوز تھے ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے ہمارے این آئی اے کے ادھکاری بھی لگے ہوئے ہیں ایسٹی ایف کی پوری ٹیم لگی ہے منیر کو گرفتاری کا پیاس کیا جا رہا ہے لوکل ٹیمز لگی ہوئی ہیں اور جلدی سے جلدی منیر کو گرفتار کیا جائے گا اور کر کے اس کے بعد جو اس کی کچھ لوز اینڈز ہیں جو کلیر نہیں ہو رہے ہیں کئی ایشیوز ان کو کلیر کیا جائے ہیں اب میں چاہوں گا آپ کو ایک ایک کر کے پوچھئے آرام سے پوچھئے کوئی دکھتے ہیں ایک ایک کر کے پوچھ پوچھئے آئی کے ساتھ چلاتا دیکھیں یہ سپیکولیشن ہے آپ کا ابھی تک ہمارے پاس انویسٹیگیشن میں کوئی بھی اس طریقے کا ثبوت نہیں ملا ہے کہ اس نے رکھ لیا تا یا اس کو دیا گیا تا we are still investigating into this matter اور جب تک یہ کلیر نہیں ہوگا اس پر ٹپپوڑنی کرنا اچھت نہیں ہوگا سنجیل احمد کا جو پورا انویسٹیگیشن کا تریکٹر ہے اس میں چاہی کوئی ڈھاؤل دیا کوئی آتی مطلب کہیں پوپٹی کی دیلی کوئی دیلی کوئی دیلی نہیں کر پہتے ہیں کچھ ایک معاملہ ہے اس کے لئے نہیں دیکھئے اس چیز کے ہم ان کے کیریکٹر کی یا فاؤل پلے کی انویسٹیگیشن ہم لوگ نہیں کر رہے یہ چونکہ ان کے نائیہ اس چیز سے جڑی ہوئی ہے تو ان سارے اشیوز کو نائیہ دیکھ رہی ہے اور ہمارا تو مین اشیو ہے کہ یہ چونکہ سہیسپور کے اندر یہ گھٹنا گھٹت ہوئی اور اس کا صحیح یہ چیزیں نکل کر آئیے کچھ چیزیں اس میں سرکمسٹینشل ایویڈنس سے ویریفائی ہو چکی ہیں کچھ اندر پروسس ہیں جن کو ویریفائی کیا جا رہا ہے ان کا پروپرٹی ڈیلی میں تھا یا نہیں تھا اس پہ میں ٹپڑنی میرے سطر سے کرنا ہو چکتنی ہو اس طرح سے بروٹل مرڈرز کیا گیا جی اور کوئی ریزن کیا ہے اس کے پیچھے دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو موٹیوز بتائے ہیں ابھی تک تو یہ آئیں جو اندر اگر اندر اندر ان کے اندر کوئی اور کوئی دشمنی ہو تو آج تک کی انوٹیوز تو یہ موٹیوز ہیں وی آر سٹل انوٹیگیٹیں اور ساری چیز جلس پرشت ہوگی جب منیر پکڑا جائے گا اسے پوستاچ ہوگی اور ڈیٹیل نہیں جائے گی ایک چیز اور میں بتا دو کہ منیر موبائل نہیں رکھتا اور ہم لوگ جو اس کا نام جب ہم اس کا ان کے گاؤں تک پہنچے تھے اور نام اس کا نکل کا آیا تھا بڑی مشکل سے یہ دو موبائل رکھتا تھا جس کے اندر ایک رزوان لڑکا تھا اور ایک سائٹی اپنے پاس رکھا تھا یہ کیسے رکھا تھا اور یہ اپنے پیرنٹ سے بات کرتا تھا اور اس نے تین مہینے کے چار مہینے کے انترال میں دو یا تین سیٹ آف ٹو ٹو موبائلز پرچیس کیے تھے وہ بھی فرجی آئی ٹی پہ رزوان نے پرچیس کروائے تھے مونیر 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 اس سے وانٹڈ تھا اگر میں بھی اس کے کیسے تھے اور انگل ونٹ اپنین کا آدمی تھا لیکن آس پاس کی پولیس نے تبھی اس کو پکٹنے کوشش تو نہیں کیونکہ پہلے ماملوں میں بتا ہے کیا کوارڈنیشن نہیں نہیں بلکل کوارڈنیشن ہے اور یہاں پر علیگڑ کی ٹیم آئی تھی کافی دن رکی تھی دبیش بھی دی تھی جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ گاؤں کے اندر ابھی جب یہ گھٹنا گھٹت ہوئی اس کے بعد گاؤں میں سبھی ایجنسیوں نے بات کری ہم کو صرف اور صرف دو انڈیپینڈنٹ گواہ ملے جنہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پریزنٹ تھا اور اس کے قداجی نے بتا اس کے اترکت گاؤں کے کسی گھٹی نے دیکھا نہیں اور اس کے پیچھے علیگڑ پولیس لگی تھی اور اس کا جو ساتھی تھا ایک آسدوش مشہ جو علیگڑ کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اس وقت ڈیلی کے اندر اس کی لوکیشن تھی اور اس کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن یہ اس وقت پولیس کو سلپ دے گیا تھا ایک ایک کر کے پوچھے پلیس اس کی برامر کی ضبور جی اس سے گھٹنا کرم میں جو گھٹنا ہوئی ہے اس میں پولیس کے پاس دیکھئے دو چیزوں کا پرامر ہے ایک تو فورنسک کی جو انیلیسز ہوئی ہے کی جو دھامپور کے اندر لوٹ کانڈ ہوا تھا اس کے اندر مونیر کا نام آ رہا تھا اس کے اندر جو دونوں جگہ پر نائن ایم ایم کے کھوکے ملے ہیں وہ دونوں میچ کرتے ہیں دیکھ میز کی دونوں گھٹنا کے اندر ایک ہی بکتی تھا اب نائن ایم ایم کا جو فائر پاور ہے جو یہ لوگوں نے بھی بتایا اور یہاں کے سب سے پوستاچ ہوئی گاؤں کے اندر بھی اس کا نام تھا کہ یہ اس کے پاس آٹومیٹک ویپن تھے یہ ویریفائی ہوا ہے دوسری چیز یہ جو آپ چیز کہہ رہے ہیں ساری موٹر سائیکل اور اہدیار یہ کلیر ہے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بینگ لے کے چلا گیا وہ اس دن تھا اور اس کے اگلے دن تھا تو ساری چیزیں ویریفائی ہوئے جب اور جیسے ہی یہ ملیں گے تو ڈیفرینٹلی اس گھٹنا کا بھلکل اور اس کو صحیح طریقے سے انا بھلو ہم لوگوں کی سہسپور کے لوگوں سے بات ہوئی سہسپور میں سکرواد کو پورا بجار بن لوگوں سے بات ہوئی جو کے فانل سے بھی ہماری بات ہوئی جو ریان کو اس کے ارمونیر کے پاسر ہے ان سے بھی بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ میرا لڑکا ایک سکال سے لاکھا بڑتا اور ایسا بھی کسی سہسپور کی پورا بند تھا اور تمام لوگوں کے زباطی پڑا دشن ہوا تھا ہر عدمی زباط لیکن کسی نبی اس طرح کا کوئی فرمان انہوں نے ایک سال کے اندر میں کیا یہ ندیتی جو تصدیقی کا احساس کر آتا ہے تو ایسے میں کیا اپنے اس کے دعوی پہ یہ سوالیں نسان نہیں لگتا ہے نہیں بلکل نہیں لگتا ہے میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ پچھلی عید پر وہ چھہ سا دن یہاں پہ رہا تھا اور سب لوگوں نے یہ تصدیق کیا نمبر دو ایک سو چونسٹ کے بیان دو لوگوں کے مجڑی کے سامنے کل کروائے گئے ہیں اسے سپشت ہے کہ یہ تھا ایک اس کے ایک انعام الدین ہے اور ایک بابی ہے ایک اس کے ماما کا لڑکا تو اسے سپشت ہے اور مجڑی کے سامنے بیان ہوئے اسی چیز کو کلیریفائر کرنے کے لئے کہ کسی طریقے کا کوئی کنفیوجن نہ رہے دھامپور کی لوٹا تو دھامپور کی ہوئی نہیں دھامپور کی لوٹ کی دھامپور میں چکی دیکھئے یہ گھٹنا دو لوگوں نے کاریت کی تھی مونیر اور اس کے ایک ساتھ ہی نے جو یہاں والے لوگ ہیں ان کا رول ڈیریکٹلی نہیں آیا ان کی جانکاری میں تھا تو اس لیے ابھی جب تک مونیر اریسٹ نہیں ہوتا تب تک برامت بھی سمب مونیر نے کوئی سمب پرانے کوئی سمب نہیں نکل کر آئے ابھی تک لیکن اس کے پتا مونیر کے پتا سے جو بات چیت کی ہے اس نے یہ بتایا ہے مراد آباد میں اس کی دکان پر جو اس کی ٹائلز کی دکان پر وہاں پر تنجیل احمد صاحب آئے تھے اور وہاں پر انہوں نے ان سے کہا تھا کیا کہتے ہیں میری نظر آپ کے بیٹے پر ہے اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں دو دکان ہم نے ساتھ مل کر دی دی یہ چیز اس کے پتا نے کہی ہے ابھی تک ہم ان دکانوں کو اس لیے لوکیٹ نہیں کر پائیں کیونکہ اس کے پتا کے علاوہ کسی ویکٹی نے یہ دو دو دکانوں کو تصدیق نہیں کیا ہے اور اس کے پتا کو ان لوکیشنز کی جانتا ہی نہیں ہے یہ ابھی سپیسیفائی نہیں ہو پائی مونیر کا پاسپورٹ تھا جی مونیر کا پاسپورٹ تھا ورش دو ہزار گیارہ میں اس نے پاسپورٹ بنوائے تھا یہی سے سہیسپورٹ سے بیجنورٹ سے بنا ہے اب آپ کا اگلا پرشن ہوگا کہ مقدمہ ہوتے ہوئے اس نے کیسے بنا لیا مقدمہ دو ہزار تیرہ کے اندر درز ہوا تھا پہلا مقدمہ اس کے اوپر انتیس آٹھ دو ہزار تیرہ کو جب یہ ایم یو کے میں پڑھ رہا تھا انہتریقت روپ سے ایک ہوسٹل کے اندر رہ رہا تھا جب پروکٹر صاحب نے اس کو پکڑا تھا اس کے کچھ دو تیل ساتھیوں کو تب اس کے خلاف بنجی کے طور دو ہزار گیارہ میں یہ اپنا پاسپورٹ اس نے بنوائے تھا اور ہم نے الیٹ جاری کہا تھا ابھی تک اس کا کہیں پر کوئی لوکیشن کہیں پر بھار جانے کا نہیں ملا ہے نہیں اسی کا ہم نے الیٹ جاری کیا تھا اور چیک کیا ہے ابھی تک اس کے پاسپورٹ کے مادیم سے کہیں جانے کی ہمیں سوچنا پرابت نہیں ہوئی ہے اس کو نائے نے بھی چیک کر آیا اور ہم لوگ بھی سوچے ہیں یہ یہ میری جانکاری میں نہیں ہے ڈلی والے پاسپورٹ کی جو سیسپور سے پاسپورٹ بنا ہے اس کے بارے میں یہ پہلے کے دئی ماموں میں انباؤ ہو رہا ایک ہفتے سکھ سو گاؤں میں لیتا گیا سنجیر احمد صاحب کے ساتھ وہ پروپرٹی کا کام کرنے والا تھا اور وہ وانٹڈ تھا اور یہاں کی بگیٹی میں بھی ایک جرہ نام آ رہا تھا اتنی باتوں کو ہوتے ہوئے بھی ان کے سوٹے علاقے میں جہاں پر سوٹی جوٹی نہیں دیکھئے آپ شاید گلت سوٹی یہ عید کے سمیں پر پچھلی عید پر یعنی آسے قریب سیونٹو ایٹ منتھ دو آزار تیرہ بات یہ تصدیق کیا ہے لوگوں نے اور اس کے بعد صرف عید پر یہ دکھا تھا اور اسی ٹیم اس کے آس پاس میری اس اس پی علی گر سے بات ہوئی تھی ان کے ٹیم آئی تھی یہاں پر کیمپ بھی کیا تھا ایسا نہیں ہے اس کو گرفتاری کے پیاس کیے تھے اور اس کو گرفتاری کے پیاس اب بھی کیے جا رہے ہیں لیکن یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے جو ڈیلی کے اندر جو دو کمرے لیے تھے وہ دونوں کمرے دوسرے وقتی کی ایڈنٹیٹی پر لیے تھے ایک آمیر کی ایڈنٹیٹی پر لیا تھا اور ایک تنجیم احمد کی ایڈنٹیٹی پر لیا تھا تو یہ اتنا شاطر تھا کہ یہ کمرہ بھی اپنے نام پر نہیں لے رہا تھا کوئی بھی چیز نہیں کر رہا تھا اور یہی کاران ہے کہ یہ اب تک پکڑا نہیں گیا اور اس میں ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کیوز ہیں دیکھئے میں نے آپ کو آپ کے دونوں چیزوں کے لیے پھر سے بتا دیتا ہوں پھر سے کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ جب منیر کا نام ہم نے سرولانس کے مادھیم سے اس کو لوکیٹ کیا تھا پہلے نائنٹی ون لائک والی گھٹنا میں کہ اس کا رول ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کے الگ الگ انڈیپینڈنٹ پانچھے لوگوں سے بات چیت کی اور انہوں نے تصدیق کیا کہ اس کمرے پہ گئے ہیں ہم اس کمرے پہ بھی پہنچ گئے جو ویپن اس گھٹنا اور اس گھٹنا کے اندر پریوکت کیا اس کے اندر یہ کی وقتی ہے تو جب تک یہ تو آجی بریلی رینج ویجے میڑا یہ بتا رہے ہیں کہ تنزیل احمد کی ہتھیا کو کس طرح سے انجام دیا گیا انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کہی کہ مونیر ابھی فرار ہے جو ہی ستیا کانڈ کا ماسٹر مائنڈ ہے اور جب تک وہ کسٹڈی میں نہیں آئے گا جب تک اس کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا تب تک بہت ساری چیزوں کا خلاصہ کرنا یا بہت ساری باتوں پر ٹپڑی کرنا ممکن نہیں ہے لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا کہ دو لوگ ابھی ان کے گرفت میں آئے ہیں ریان اور زینول نام کا شخص ان دونوں سے جو پوچھتاچ ہوئی ہے اس میں یہی بات نکل کا تامنے آئی ہے کہ مونیر نے ہی اس گھٹنا کانڈ کو انجام دیا اور اسی نے تنزیل احمد پر فائرنگ کی کل ملا کر جو نشکرش آئی جی صاحب نکال رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ نجی رنجش کا پوری طرح سے ماملہ ہے اور تنزیل احمد جانتے تھے مونیر کو سمپرک میں تھے مونیر ان سے باتچیت کرتا رہا تھا لیکن کچھ چیزوں کو لے کر ویواد ہوا اور اسی ویواد کے بعد تنزیل احمد کی ہتیا کر دی گئی تنزیل احمد جانتے تھے